کیسے ہوتی ہے؟ میں بڑے سادے سادے کلیے دینا چاہتا ہوں مغرب کے اس درس میں کوئی گہری فلسفے والی بات نہیں کرنا چاہ رہا بھائیو ساری زندگی انسان ہوش سنبھالنے سے لے کے موت تلق لڑتا رہتا ہے کشم کشم رہتا ہے جنگ میں رہتا ہے جس کو مرضی پوچھ لیں یار میں انہوں نے چیڑ میں آگے اپنی اٹینشن ہوں او بھائی جاں اپنا کام کر جاں یار معاف کر فقیر بھی چل کے آگیاں نہ معاف کر بابا تیور پڑھنے لگتے ہیں میری پیشانی پہ اولاد آجائے تو پریشانی چلی جائے تو پریشانی نہ ملے تو ٹینشن مل جائے تو بھی پریشانی ہر بندہ کشم کشم ہے کشم کش کس چیز کی ہے کیا لاہور میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ قدیم مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ بھی بڑے قدیمی لوگ ہیں مجھے بتائیں گے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی جنگ انسان کیا لڑ رہا ہے اور ہر بچہ لڑ رہا ہے آپ کو بتایا گیا جی اس وقت پانی کی جنگ ہے تحذیبوں کی جنگ ہے وہ جناب پاور کی جنگ ہے پیسے کی جنگ ہے معیشت کی جنگ ہے اکنامیکلی لوگ لڑ جنگ ہے ہر بندے مر دورت میں بچے جوان بوڑے میں دو چیزوں کے درمیان ڈل ہی لڑی جاتی ہے اور ہر پل لڑی جاتی ہے وہ جنگ ہے دل کی اور دماغ کی میرا دل کہندہ لیا ماں دماغ کہندہ یار رین دے دماغ کا کام ہے مانگنا مانگت ہے یہ سوالی ہے یہ لوجک پہ مرتا ہے دل ہے دینے والا یہ جذبات کے تابے رہتا ہے دل کا کام دینا ہوتا ہے پمپ کرتا ہے خون دیتا ہے پوری باڑی کو دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے ایک سیک ایک منٹ میں اگر ہمارا ستر مرتبہ بھی دل دھڑکتا ہو تو مانا کیا ہے ایک دفعہ جب یوں پریس ہوتا ہے تو ایک لاکھ نوے ہزار سے لے کے ایک لاکھ کلومیٹر تک یہ خون کی سپلائی دیتا ہے یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کی میری باڑی میں اللہ نے جو خون کی نالیاں بچھائی ہیں یہ دنیا کے اڑھائی چکر لگائیں تو اتنی ان کی مصافت ہے ایک آدمی میں ایک دفعہ پمپ ہوتا ہے اور اگر ستر دفعہ ہو جائے ستر اور ستر ایک سو چالیس اور پینتیس ایک سو پچھتر مرتبہ ایک منٹ میں دنیا کے چکر لگاتا ہے ایک سو پچھتر چکر تیری میری باڑی کو دینے والا یہ بلڈ یہ خون اس کی روانی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رحمان دینے والا ہے اور رحمان نے بنایا ہے دماغ مانگنے والا ہے لوجک پہ مرے گا یار پیسے نہ خرچ کر کل کی بڑوں کوشرا کھلا یارے ابو نو نال رکھیو تو دوائیاں دا پیسہ تیرے تے پہ جانا ہے اگر آپ نے یہ بہن بیوہ کی آج کام شروع کر لیا نا تو یہ سارا تیرے ذمہ اوپر پڑ جانا ہے یار اگر تُو نے پڑا نا تو کیا ہوگا یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا یہ بچالے وہ کر لے دنیا میں جتنا بخل ہے اور حق مارنے کا ذریعہ ہے وہ دماغ ہے اور دماغ کے اوپر حکمرانی اور دماغ بھی پتا کر لیں کتنا ہے جوان آدمی کا دماغ تین پاؤنڈ ڈیڑھ کلو ہوتا ہے ڈیڑھ کلو اور پتہ ہے اس میں کھلیہ کتنے ہیں ایک کھرب کھلیہ ہے ایک کھرب اور اس ایک کھرب کے سامنے سے اگر ایک چیز گزر گئی ہے ایک بندہ جاتے جاتے صرف ایسے کر گیا ہے ایک ہزار سے لے کے دس ہزار مرتبہ یہ ایک کھرب کھلیہ آپس میں رابطے شروع کر دیتے ہیں یہ کیوں ادھا کر کے گئے ہیں آج میں انہوں ابو سبو ملکے کیوں نہیں گئے یہ میرے قریب سے ہو کے گزرائے تو اس نے مجھ سے سلام کیوں نہیں لیا یہ تیرے رب کی عطا ہے ایک کھرب کو دس ہزار سے ذرب دے کے مجھے جواب تو دیجئے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے مگر تیرے رب نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے اس میں لوجک ڈالی ہوئی ہے لیکن یاد رہے کہ اس کو خون کون دیتا ہے دل اگر یہاں شیطان بیٹھ گیا اور دماغ اس کے قبضے میں چلا گیا اس لئے قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ دماغ سے سوچو اکل سے سوچو ایسے کرو جب بھی سوچ کی باری آئی تو کہا دل سے سوچئے دینے والے بن کے سوچو عطا کرنے والے بن کے سوچو مانگت بن کے نہیں جو قومیں مانگت بن کے رہتی ہیں لوجک پہ مرتی ہیں پھر وہ ادھار بھی لیتی ہیں پھر وہ سود بھی لیتی ہیں پھر وہ خود بھی مرتی ہیں نسلوں کو بھی مارتی ہیں دینے والے اس کا تعلق جب رب سے ہوگا حکمرانی دل پہ رحمان کی ہوگی تو آپ کا خون جو دماغ میں جائے گا وہ پازیٹیو اور ڈریکشن درست ہوگی مین کنٹرول روم سے آپ کے ہواسے خمسہ کو پراپر کنٹرول کیا جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کامیابی ہوں گی اور دل کو اسی لئے دل مطمن ہوتا ہی کب ہے جب آپ اس کو پانچ چیزیں دے دیں اور وہ پانچوں اسلام کے ارکان ہیں پہلی چیز آپ اپنے دل کو یہ بات سمجھا لیں کہ جس رب نے دل بنایا ہے جس نے دل بنایا ہے ساری دنیا مل کے گوا بن جائے یہ میرے دل کا فیصلہ ہے کہ میں نے رب کا حق کسی اور کو نہیں دینا رب کا حق اللہ کے بعد اللہ کا جو حق ہے وہ قرآن کا حق ہے اور قرآن کے حق کے تابع ہے شارح قرآن محمد رسول سلم کا حق اور اس کے تابع ہے رسول سلم کی تشریح توضیح کول اور فیل کا حق یہ معنی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو جب میں ان کو پہلی سٹیج پہ رکھوں گا پہلے نمبر پہ رکھوں گا پہلی پریارٹی میں ان کو دے رہا ہوں گا اہمیت اور میں ترجین کو دے رہا ہوں گا اللہ کی قسم میرا دل پوری دنیا کو کھل کے دے گا کیسے دے گا مہاجر ہجرت کر کے آئیں مہاجر ہجرت کر کے آئیں پتہ چلے نا چار پرونے ہونڈے نے لوگ کی کار چھڑیاں دے پتہ رونا نکہ دے ابباکار نہیں کتنے لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے یہ خود گئے ہیں بلان کے لائے ہیں اور معبوب نے کہا تھا بیعت کیا ہوئی تھی ہمیں بلانا آسان نہیں ہمیں بلانے کا مقصد ہے کہ جتنی ہماری دشمنی ہے وہ تمہاری دشمنی بن جائے گی جیسے تم اپنی عزتوں کا خیال رکھتے ہو پھر ہماری عزتوں کی بھی رکھوالی کرنی پڑے گی جیسے اپنی جانے بچاتے ہو ہماری بچانی پڑے گی کیا کہا تھا انسار نے نہیں پھر رین دو کہا تھا نہیں آجائیں جب آئے تو کسی نے سوچا ہوگا کہ مدینے میں خیمے لگ گئے ہیں لیکن کوئی خیمہ نہیں لگا سارے حضور کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ نے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیں بھائیو دماغ ہاتھ چھڑاتا ہے دل ہاتھ پکڑتا ہے دماغ کا کام لاجیک ہے سوچے گا چھڑا یار کی دے انہوں پیچھے آل بلا آل آن لگا ہے آج دی نیکی کی تھی کال نو فیر جڑا نا سنانے ہیں حضرت علی کی طرف منصوب یہ کول کہ جس سے بھلائی کرو اس کے شر سے ڈرو کیونکہ دماغ یہ سکھاتا ہے کہ تُو اس کو دے رہا ہے تو لے بھی صحیح تُو پیار کرتا ہے تو یہ بھی کرے ساری زندگی تُو نہیں آگے بڑھ کے دینا ہے یہ کب دے گا یہ دماغ کا کام ہے دل کہندہ چالی یار کوئی نہیں تو اللہ لی کیتا ہے نا محبوب نے جب ہاتھ پکڑایا نا تو میں صرف ایک مثال صحیح بخاری سے دینے لگا ہوں حضرت سعد بن ربی نے حضرت عبد الرحمان بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے تنگی محسوس نہیں کی سیدھا گھر لے گیا کیونکہ دل کے اوپر حکمرانی تربیت اشہدو اللہ الہ الا اللہ جو رب کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے قرآن سچ کہتا ہے مصطفیٰ سچ کہتے ہیں حدیث سچ بولتی ہے دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا جس رب نے ماں کے پیٹ میں دیا ہے وہ اب بھی دے گا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اتنا عطا کر دیا ہے وہ اور دے گا اندر گئے کہنے لگے آ میرے یہاں دو بیوی یا نہیں ان کو دیکھ ان دونوں میں سے جو تمہیں پیاری لگے نا میں طلاق دیتا ہوں تو اپنے نکاح میں لے یہ ہے دل یہاں کوئی جنگ نہیں کوئی کلیش نہیں کوئی کش مکش نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی ٹینشن نہیں جنہوں ٹینشن ہوئے ہو دا تو ماشاءاللہ پورا خون ہی اندر چلا جاندہ رنگ پیلا ہو جاندہ یہ کی کیا ہے پھر بھائی کہا اور بھائی نے کیا کہا بھائی مانگنے والا دماغ لے کے نہیں آیا تھا وہ بھی دینے والی سوچ رکھتا تھا دل چوڑی مزہ نہیں دیتی کنگن مزے نہیں دیتے سامن مزے نہیں دیتے اور لوگوں ساجن بھی مزے نہیں دیتے جو رحمان کا تعلق دل سے مزہ دیتا ہے آگے سے کہنے لگے لا بارک اللہ فیقی یار اللہ تیرے کارالیاں جو برکت پاوے میرا اللہ کو بندوبست کر دے گا بھائی نے ہاتھ پکڑا اپنے مزرے میں لے گئے مدینہ کے مزرے سب لوگوں نے نہیں دیکھے آج بھی کبھی جاؤ تو مزرہ ضرور دیکھنا کوئی ایک آدھے ہی دیکھ لے نا وہ وعدی حقیق مہندی وعدی ملے گئے کہنے لگے بھائی یہ جتنی فصلے ہیں میری ہیں یہ جتنی خجورے ہیں میری ہیں یہ جتنے باغات ہیں میرے ہیں ان کو دیکھئے جون سا پورشن آپ کو اچھا لگے نا وہ آدھا تیرا آدھا میرا کیا خیال ہے بھائیو دل دوڑتے ہیں گاڑیاں نہیں دوڑتیں دل دوڑتے ہیں جیبے نہیں دوڑتیں دل دوڑتے ہیں بینک بیلنس نہیں دوڑا کرتے یہ دل جمپ لگاتے ہیں انسان نہیں ہے جمپ لگانے والا ہاں ہاں بچپن جوانی بڑھاپا بڑھاپے میں بھی جا کے اگر دل کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے بڑا مطمئن ہو کے دنیا سے جائے گا فکر کا چیز کی نہیں ہے میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہر سال ڈیری لکھتے تھے اس سال انہوں نے چار ڈیرییں لکھی چار ڈیرییں میں نے چاروں ڈیرییں